بولے سانے حال سانس بھی اکال بولے سانس بھی اکال بولے سانس بھی اکال بولے سانس بھی اکال بولے سانس بھی اکال بلے سانس بھین چکی یعنی انہوں ختم کرن دے واسطے لوکان دے وچے جاگروکتا پیدا کرن دے واسطے جو تسی ایک کلم چکی جا جو تسی وطور پرچارک سماج دے صدارن دے واسطے اپنے بولنا دے رہی کر رہے ہو اس پاس سے تو ہڑا اور جان کے میں بنیا سب تو پہلا تھا ایک واقسنگ جی میں تو انہوں اے حیرانی دی گلد سنگا جی کہ جدو میں پرچارک لائن دے وچایا جی میں نو نہیں سی پتا بھی پرچارک ہندہ کی ہے جی میں ایک صدارن گر سکھ پروار چویا سی کیرتن سکھن دا شانک سی جی اے شانک میں نو سکھ مشنی کال جن اندپور صاحب کو تک لیا گیا جی تے او تھے انٹرس ٹریس دے وچ میرے نمبر بہت اچھے آئے جی تے او تھوں دے پروندکہ نے مینو ایک گل کہی کہ تسی پرچارک بھونو توڑا دماغ بہت تیج ہے جی تے انہوں دے کہن تے میں پرچارک لائن چا گیا میں نو نہیں سی پتا پرچارک ہندہ کی ہے پر جی ہوں جو اس دے بھی چال دے گئے چال دے گئے پھر پتا لگ گیا کہ پرچارک کی ہندہ ہے پہلے تو میں سوچ دا سیکھ سال چک کیرتن سکھ لما گے پھر کتھا سکھ لما گے چلو پر پھر پتا لگ گیا بھی نہیں ایدھے لیتا ساری جندگی لونی پہندی ہے بلکل بلکل کیونکہ یہ سامنے میں چاہ سی کئی باری دیکھ دے ہیں آج ایک رو جان بن چکا ہے ساڑے بیچ جا ساڑی سماج دے بیچ جا سکھ پرواراں دے بیچ بھی کہ جکر ویدیارت بچے آنوں جا اپنے ویدیارت کی آنوں جیڑا انہوں نے صحیح پاسی لون دے واستے کوئی او چاند دن بھی انہوں کیرتنوالی لیان میں چپا دیتا جاوے جا انہوں تبلہ سکھا دیتا جاوے جا ایک ہور ٹرینڈ ہے جنہیں اس چیز نو ہور بھی جیدہ کمر شکل کر دیتا سی او سی ویدیش جان دا رجان کیونکہ ایک ویدیش جان دا تانگ طریقہ بھی بنا لیا بھی جیسی اپنے بچے نویس لینڈ چپایا تا بھی اپنے اب کے دے باہر نکل جاوے گا تو سی ایدھے باری کی کرنا چوندے بھی جیڑا اے رجان ہے کہ بھی اے بھی کتنا کتے ساڑی کا بہت بڑی کاٹ نہیں ہے بلکل صحیح کیا جی تسی نے جس طرح میں پہلا کیا بھی اس دے لیتا جندگی لونی پہنڈا ہے جیون لونی پہنڈا ہے تے ساڑا اے پرچار نو ایک کوئی بھی کام ہے دیکھو دے بچے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جیڑے سوارتی ہوندے نے کام کوئی ہور کر رہے ہیں ہوندے پچھے موٹیو کوئی ہور ہوندے ہیں اے دن ہی ساڑے پرچار دیلائن بچے آئے ہیں اے سے ہی کر کے آج ساڑی سکھ کام دے بچے اینی طرح دے چاگڑے پا دیتے ہیں کادے لہی اپنا نیجی سوارت کر کے بیجے کر میں کوئی بکھری گال کریں گا کوئی باہر کے گال کریں گا لوگ کاندھا تین میرے والا آئے گا دنیا میرے والا ہوئے گی تو میرے کوئی پروگرام بدن گئے میری کوئی باہر ڈیمانڈ آئے گی کوئی سنسطہ میں نو اپروچ کرے گی مطلو یہ چیزہ نے سنڈے پرچار سسٹم بگاڑ کے رکھ دیتا ہے پرچارک دا جیڑا جیڑا نقشہ گروہ صاحب نے وہ لیکیا سی ہے وہ کسے برلے پرچارک دے جیوان چھ دے سدا ہے بلکل جی کیونکہ یہ بھی ساڑھے واسطے یہ دیکھیا ہے ایک چنوٹی بان چکی ہے بشاکتے جیڑا آج سکھ ترم دے بچ جہاں اسی پنجاب دی بھی گل کریے تو ساڑھے جیڑا سمچہ واتا ورن ہے وہ آج چنوٹیاں دنال پر پورا ہے بشاکتے چنوٹیاں آج نہیں گروہ صاحب ایلے بھی چنوٹیاں سی ہر دن ایک چنوٹی نمی ہندی سی اور وہ دے واسطے جد و جد کردے سی آج بھی اسی کتنا کہتے بہت ساری چنوٹیاں دے بچ جیڑی بڑی ایک گمبیر نے جیوان ساڑھے کئی بڑی نازک مدے نے جیڑے اس اکترم دے نجی نے انہوں نے اسی سنگتان میں چلیا کے ایک بکھیڑا کھڑا 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 دی بڑی کوشش کیتی جیدے کر کے ساڑھا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہویا ہے تو اسی کی سمجھ دیو بھی جیڑیاں ایک چنوٹیاں نے چاہیوں نشیاں دیئے چاہی پتت پونے دیئے چاہی گروہ ساو دے سزاعت دی گالا ہے چاہی سے خریت مریتا دی گالا ہے ایک کسی ٹرانگ نال انہوں نے حال کیتا جانا چاہی دے دیکھو سات گروہ مہراج جی نے گربانی دے وچ گربانی ساڑا گروہ ہے جی جی بلکل تے جدوں تک کسی گربانی تو سیدھ لے کے کسی سمجھ سیدھا حال نہیں کر دے اوہ دوں تک حال نہیں ہو سکتا ہونہ سی حال دی امید رکھ لینے کسی بندے تو کسی سنسطہ تو کسی پارٹی تو تے اوہ حال جیڑا وقتی تا کجھ ہو سکتا ہے وہ پکا حال نہیں ہے گروہ سامنے کہا بھی پیڑ منڈا ہوں کٹیا تیسے ڈال سکن دے جے درخت جاڑ تو ہی پٹیا گیا یا ٹوٹ گیا یا تے ٹانیا نے سک جانا ہے ہون ساڑی جاڑے ہی لگئی سان گروہ سامنے سکھ ترم دی شروعات اکو امکار چو ہو رہی ہے بلکو جے ایک چو ایک تا چو جتھے ایک تا تے برابر تا نہیں ہے اوہ تے سامجھلو سکھی نہیں ہے مطلب ہونہ ساڑہ پرچاردہ سسٹم ایسا ہو گیا بھی اے دیچ گلے ختم ہو گئی ہے وہ ایک تا دی گروہ سامنے جتھے تک کسی پہنچنا سی چھوٹی سوچ دیتار نہیں ہوکے چل رہے ہیں اس کار کے ساتھ کوئی سلوشن نکل نہیں رہا بلکل ایسی ہے پہنے کیا سکتے ہیں بھئی جیڑی گروہ گران صاحب جیدی وشال تا سی انہوں اسی کے ورد سوارت پڑھنے دا کا سیمت کر دیتا جہاں اپنی نجی گرجانوں پوریاں کرندے واستے جہاں اپنی کسی گلت گلنوں میں جسٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ثابت کرنا ہے ایسی اوہ دو بھی گربانی دا اوٹ آسرا لے لینے ہے جہاں کسی برودی نو شانت کرنا ہے اوہ دو بھی ایسی گربانی دا اوٹ آسرا لے لینے ہے اپنے ٹانگ تریک کے دن آج جڑا سی انہوں چلونا شروع کر دیتا ہے شاید اہی کارن ہے بھی اج جڑا سکھ پنت ہے جا سکھ پروار نے دعویٰ جلور کر دینے بھی ایسی شیری گروہ گرگو گران صاحب جنہوں ہی اپنا گروہ مان دیا پر کتنا کتے جڑی انہوں نے ویچارتہ رہا ہے اوہ کجھ بیقتیاں دیاں چائو راگیاں دروپ بچے ٹاڑیاں دروپ بچے کہتاں باشکن دروپ بچے کیونکہ پراتر سمجھ دے بچے ڈیڑا سی گا اوہ انہی کھوج نہیں سی جو سنیاں جاں جو برودیاں ساڑا ایتحاس لکھ دیتا اوہ دے بحافتے انہوں نے کہتاں کہانی ہیں جڑیاں سنگتہ تک پہنچائیاں اور اوہ ہی ساڑی اجڑی سکھ ویچارتہ ر راجہ سکھ پروار نے سکھ جیوان جاں چاہے وہ حصہ بن گیاں جد کے اوہ سارا کو جی جڑا گروبانی تو ویچارتہ رہا تو اُلٹ ہے انہوں کس طرح جڑا ٹھیک کتا جا سکتا ہے کیونکہ سب تو وڈیچ نہ ہوتی وی اپنے انہوں مان سکتے ہیں کہ جکر گرو گراند صاحب جنہوں نے اپنا گروہ کہن والے ویقتی وی بہت سارے یعنمتی کرمکانڈا بچے یا کرمکانڈا بچے فسی آئے تو اوہ کتنا انہوں نے کھیڑے جا سک جا سکتا ہے ایک ہمیں بچے لکے شکریہ ہمیں رسی بیٹا گرو گراند صاحب جو كتا ہے کیا ہے دیکھو اید لہتا ایک بہت بہت بڑی ڈھوگی سوچ دی لوڑ ہے جی تے گروانی تے گروہ اتحاس سارے پکھان تو ویچار لے کے سا نوں کو ویچار دے ساکتے ہیں باقی میری جڑی اپنی نجی مننا یا جنناک گروہ صاحب تو گروہ گراند صاحب جی تو سکھے ہیں ملو اسی پہلا جدو بندے دے اندر اے پیدا ہی نہیں کیتے بھی میں سکھا اس پیٹ نہیں پیدا ہو رہی ہے مطلق سکھونا بھی آم جی گل ہو گیا ملو جو سکھا آتے میں سنگا تے جدو اس پیٹ پیدا ہوئے گی بنے گی تاہو اگلی گال سوچے گا کی اس سکھ دا سر ایک پتھر دے گے چک سکتا ملو اندر او سپیٹ ساڑھی ختم ہوندی جا رہی ہے او دے پیچھے بہت کارنے جینا کر کے سپیٹ ختم ہو رہی ہے سنو سپیٹ پر نہیں پہنگی ہاری کسی کھدے اندر جنہوں دسویں پاسشاہ نے انہا پر دیتا سی مرے گا سوہ لاکھ سے ایک لڑا مطلق سوہ لاکھ لکھاں بندے ایک پاسے کھڑے ایک گل کر رہے ہیں پر گروہ دا سکھ ایک پاسے کھڑا ہے ساچھ دے کھڑا وہ کہنا بھی میں کھڑا تے گال سہی یا تے سہی جو دے نال نہیں بھی کوئی کوئی گال نہیں شیدیاں ہویا سارا کچھ ہویا دونیا ایک پاسے پاولی کے کپاسے حکومت ایک پاسے پاسنگ ایک پاسے مطلق سپیٹ پیدا ہونے چاہیدے جدہوں سپیٹ سکھیر پیدا ہوں میں سنگا سکھا تے اے چی جانے سے کھڑا چھڑا آنگے وہ سپیٹ دے ہی پیدا ہو رہے ہیں وہ جو دے سپیٹ دے گل کر دے ہو جیڑی پاولا دے گل کر دے ہو کہ ساڑے اندروں وہ پاولا پیدا ہو جاوے وہ مان سینوں فخر محسوس کر سکی وہیسے گروہ گرنساہ جیڑی بیچار طرح دے مندن والے ہیں تے ساڑا جیڑا 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 جاہاں چاہیدے ہو وہ سوال ہوتے یہ بھئی وہ پاک کس ٹرانگ دے نال چلیے کہ جیڑا انہ لوگ کاندے بیچے وہ سپیٹ پری جا سکے وہ جیڑا ساتھ گروہ سچے پاس شاہدہ سانجی والتہ دے سندیش ہے وہ انہ دے اندر جا تک نہیں پری جاؤ گا تا تا کہ ساڑے جیڑے گردواری بھی جیڑے بن چکے آج وقت وقت جاتا پاتا دے نہ ہوتے وہ کس طرح جیڑی چجنوں ختم کیتا جا سکتا ہے وہ سپیٹ پرندہ تانگ کی ہونا چاہیدہ ہے کچھو سانو شروعات کرنی پاؤ گی شروعات دے دیکھو ساڑا پھر گرو گران صاحب سچے پاس شاہدہ بغیر کچھ نہیں ہے تے گرو گبین سنگھ مہارا سچے پاس شاہدہ میں کلاب ہے کہ سوچ دا ہوں نا گرو گبین سنگھ مہارا نے ساڑے تے کڈا پروسہ کیتا دسے پاس شاہیاں نے پاک سہبان جی نے سارا گیان ساڑے سامنے رکھتا ہے تے مہارا جی نے کہا جے تو انہوں کو لوڑ ہوئے گی پانچ سنگھے کٹھے ہو کے دی روشنی بھی تسی پیسلہ کرے ہو پانچ سنگھے تو اوپر جنہیں مرجی ہو جائے ہو تے بھی سنو ساں پ گیا ہو ساری جمعہ باری تے آج جسی کڈے نلائک نکلے آنکے ایسی ایک آلنو محسوس نہیں کر رہے بھی ساڑے تے ڈی وڈی جمعہ باری ہے او پویتر گیان نو ہوں اسی نے سنسار تک پہنچاؤنا تے او سنو آ پہنی ہے جے پرچار کبار جس طرح پہلا کہا جے پرچار دے پچھے موٹیوے ہو رہے ہیں جے تے ہون جدو انہ دے پاونا ہی ہو رہے ہیں لیڈران دے پاونا ہو رہے ہیں آگوان دے پاونا ہو رہے ہیں تے ایسی صحیح ریزلٹ کتھوں لماں گے بلکل کیونکہ ایک سامنے دی مانگوی ہے کہ جی کرسی صحیح تریقی دنال گروگران صاحب جدی روشنی خیٹ پھینس لے لے کے انہوں اسی پورے برہمان ہوتے لاغو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ربی گیاں نا ہے اور سر و سانجا گیاں نا ہے اسی طرح ہم اس وشیح تے گلبت کر دی رہا ہوں گے اور کئی سی اپنے درشکان دینا جرور ایک گلبت کرنے چاہوں گے انہوں نے کتاب لکھی سکتے حاصل ہوتے انہوں نے بارے بھی چرچہ کریں گے پر اس تو پہلا لینے ایک شوٹے بریک کیونکہ بریک دا سما ہو گیا ہے تو اس تو بعد پھر واپسوں نیا پروگرام سانج کری جیتے اکال چینل تسی دیکھ دی رہو امر سر سٹوڈیو تو پائی دیا کرن سنگ جی ساڑی مکھ مہمار نے تیس سیتر وانال گلبت جاڑی دے گی مردیاں شوٹے جی بریک تو بعد ایک سو چھے دیشان بچ دیکھے جارے اکال چینل دیکھو دنیا رے کسے بھی کونے تو لائیو یا ڈی لائیو کرن دی پوری ٹیکنالوجی مجھوڑ ہے تو ہاڑا سارا پروگرام ہائی ڈیفینیشن تے کور کتا جاوے گا جے تو سنگرو مہراجے پیغام نو کارگار تار پنچاؤنا چاو دیو تا آج ہی پروگرام ریکارڈ کروڑ دی سمپر کرو 077-027-48906 بریک تو بعد ایک بار پھر تونس اکال چینل دیکھ رہے سارے ہی درشکاندہ امرسل سٹوڈیو تو پروگرام سانج کریجی دیوچے سواگت ہے جی آئے نو اسی گلبت کر رہے سی سکومدی مہانشکشیت پرچارک لیکھ کتے کتھا باچک نابیدی ترتی تو امرسل سٹوڈیو بچ پہنچے پائیسا پائی دیا کرن سنگی جی دے نال سکترم دیاں چناؤتیاں اتی انہا دے حال بارے کے کے وے اور کس ٹانگ دے نال گرو گراند صاحب جی دی جڑی ویچارتا رہے انہوں سمچے سنسار تک پرچار نواستے کی یتن ہونے چاہیے دینے اسی طرح آپ اپنی گلبت جاری دکھ دیاں تے انہیں پائی دیا کرن سنگی جی وال پائی صاحب جدہ پا بریکت جانتو پہلا گلبت کیتی ہے جکر گرو گراند صاحب جی دی نرول ویچارتا رہنو سی ٹانگ دے نال پرچار دیتا جاوے تا جڑیاں سکھ پرواران دے ویچ جاں سکھ سماج دے ویچ جاں ویسے بھی جڑیاں پنجاب دی گالوی نا کری آپ پورے برحماند دی گالوی کریے کیونکہ گرو گراند صاحب جی ایک ایسا تارمک فویتر گراند صاحب جو سمچی مانو تانو اپنے کلاوے دیوچ لیندی سمرتھ رکھ دائے اس سارے چگڑے ختم کیتے جا سکتے ہیں جدو اے ویچار ترائی اگیا جاوے سب کو امیت ہم اپن کینا ہم سب نا کے ساجن سو تسید اثر ایسی او کڑے تانگتری کے ورطے جان کہ جڑا انہوں ہور بھی پر فلس کیتا جا سکتا ہے دیکھو ساب تو پہلا تا جنہ دی ڈیوٹی ہے سیوائی مطلو خال سا پانت دی سیوائی سانجا گرو گراند صاحب ساری دنیاں دے پر جمعہ واری ساڑے تے گرو ساہب دیکھے گئے مطلو ہون اسی او جمعہ واری انہوں نے وہ انویچ سفل نہیں ہو رہے ہیں ساڑے چھے کمی آ رہی ہے پہلا جدو آپ اے چھے انہوں سمجھا گے تا سی اگے پرچار سکا گے سانو آپ سمجھنا پہے گا تے سمجھن دے لی گرو دے گیان نو ضروری ہے اے ہنکار تے ہومے دے تال تے نہیں سمجھا جاندہ ہے اے پائی لینہ جی مانگو گرو ساہب اگے سمرپت ہو کے اوچ چھے انہوں سمجھا جا سکتا ہے او سمرپت جیون والے جدو پھر اگے آکے پرچار کرنے گے جرور او پرچار سنسار دا جگت دا قوم دا پلا کریں گے پراتھ میں من پر بہت دے اپنا بلکل ساہب پاچھے اپنے جیون دے بیچ لاغو کر لیا تنجلہ پرچار دا نتیج جیدو اپنے اپنے ساڑے سامنے آوے گا تو ہڑی ایک کتاب سی جو پچھلے سامنے ایک جاری کتی دو سی او دا ناسی سنیری پنے او کتاب نو لکھنے دا توڑا کی مقصد سی گا کہ او رو تو ہنو دے بیچوں کی لگا کیونکہ میں ایک وری اپنے درشکان میں جلور دکھونا چاہنا سنیری پنے کتاب جیڑی ہے انہوں نے لکھی گئی سی جو بہت ہی خوبصورتی دینال بہت ہی سچجے ٹانگ دینال سکتی حاصلی گل کر دی ہے سکتی حاصلی انہاں ورکیاں دی گل کر دی ہے جنہ ہوتے سانو مان سی مان ہے کہ ساڑے نو آجوان ورگنو آن دے سمیلے بچ کیوں پڑھ لگے انہوں نے اپنے ورثے اپنی وراثت اپنے سبھی اچارتے مان محسوس ہوئے گا توڑا ایک کتاب لکھنے دا کیونکہ بطور پرچارک کتھا بات کو ہندیا ہویا توڑا اس پاس سے نو آ جانا او کیوے ہویا سارا پوش ادھے لئے ایک سکھ کاؤں دے بڑے ہی بڑے بدوان سردار حریندر سنگھ محبوب اونا دی رچنا سائجے رچو خالصا توڑے بچ جدو گروہ کل کی تر پاس شاڑا جیوان لکھے آنے لو آئے سامنے پرتاکھ کرتا گروہ ساو نو لو جدو میں پڑے آنا میرے مان نو اکا ہلو ہلارا ملیا ہو چیز دے نال تو بھیر میرے مان چے اچھا آئی بھی بھاہی گروہ کرپا کرے بھی کیونہ ایس طریقے نالی تحاس سانگتہ سامنے لیا جس بھی پنے دی تحاس دی اپا گل کری سانگتہ سامنے آئے ہو سنیری پنے لکھنے پیچھے ہی میری اچھا سی بھی کنے شہیدان دا سی ذکر کر دیا پر او جدو شہید ہوئے او واقعات کے ہو جیسی اونا دی مانسی کا وستہ کے ہو جیسی حکومت دے گے ڈولے نی کی اونا دی اندر برت رہا سی گا او سارا ناکشہ ساڑے گے سامنے آئے ملو اوپا اونا جی لے کے میں ایک کتاب لکھی سگی تے ساتھ گروہ جی نے کرپا کی تھی کافی ہاتھ تک میں او دے چاپنے آپنے ساپنے محسوس کر دا ہے ایک اگل سوال ہو اور پیدا ہندہ ہے تو ہر دی کتاب ہل دیکھ کے کہ کتاب دا نام ہے سنیری پنے اور ادے بچے جڑا ذکر ہے اس سے کتھی حاصدے انہا مہان شہیدان دا جنہ نے ہیومن رائٹس دی کال کر لیے جنہ نے ایک سانجی والتا دا جڑا سندیش ساتھ گروہ سچے پاس شہ دا سی گا انہوں پرچارن دے واسطے اپنے قربانے کی تھی پر کتاب دا نام سنیری پنے اور کتاب دے جڑا ٹائٹل ہے او تو انہاں لگ دا بھی شاید یہ کتاب سے کتہ حاصدی گل کرے گی جا انہاں مرجیوڑیاں دی گل کرے گی جنہ نے اپنے دیش قوم جا ترمدے واسطے اتنی مہان قربانیاں کی تھی سو اے جیڑا ٹائٹل رکھن دے پیشے تھوڑی کی مانشہ سی بھی کئی بھر سنیری پنے تسی دیکھا ہے یہ میری مانشہ ہے سی میں نے کئی بیدوانہ نے بھی رائے دیتی بہت سو جوانگور سکھا نہیں وہ کہنے تسیدہ نہ رکھو سکھے تے آس دے سنیری پنے پر میں اپنی پاہ اونا دسی بھر ٹھیک ہے سکھے تے آس دے سنیری پنے نے پر میری پاہ اونا ہی ہے دنیا دے کلے تے آس دے سنیری پنے نے جو قربانی پاہی تارو سنگ دی ہے گی پاہی منی سنگ دی ہے گی ہے جب بڑا کا لوکا رہا چھوٹا کا لوکا رہا دنیا دے کلے تے آس دے سنیری پنے کےنے ہیں جدوں پھر دائرہ ایک تھوڑا جا سیمت ہو جانتا ہے مطلب میری اچھا ہے سی بھی ایک کتاب سامجھلو تو سی دنیا دے کلے تے آس دے سنیری پنے نے کہ تے دنیا دے تے آس کوئی لکھے تے پنے جدوں جکر کرے گا اے جرور گولڈن پیجز وچ ہونگے بلکل نہیں بہت اے ودیہ سی اے توہڑا جڑا سوچ تے توہڑا سمجھنو سلام ہے کیونکہ بہت ودیہ تنگ دے نال تو سی دے وچ سے اے اٹھارہ آدھے قریب میں دیکھ رہے سی بھی دے وچ جڑیاں سکھ کٹ ناما جا سکھ اتحاف دے وچ باپری اے دکھانت دکھانت بھی کہہ سکتے ہیں پر انہوں نے تیسا نواجب مانن بھی بہت ہے کیونکہ اے دکھانت سی اے دکھانت دے وچ ہوئی ایک شانتی دی لائر پیدا ہوئی ایک خالصا راج سمجھنے آیا جنہیں ہر کہنو برابردے حق دیتا برابردہ دا جڑا درجہ اے آم پبلک نو بندہ سنگ بہادر نے دبایا سو اسی طرح آپ پاپنی گالبات نو اگل لے کے چلیے تاں جڑی ایک کتاب ہے اے دی اوپر میں دیکھ رہا سی بھی دیڑا اندر لا پیج ہے اے دی اوپر تلکیا ہویا ہے پاگ پیلا کہ ایک شروعات ہے تجرور اے دی ساڑی بھی ایک ہوئے گی منشہ ہوئے گی کہ شیطی تو شیطی دیڑا درجہ پاگ بھی آئے اے دے واسطے تو سکی دیڑا ادم کر رہے اے دلی میں نو ٹائم میں لگ رہا جی پاٹکوان والوں بہت زیادہ اس کتاب دا ہلا رہا ملیا مینو مینو کار بیٹھے ہیں فون ہوں دا اسٹریلیا تھو اے پچھر اسٹریلیا گیا سی ٹھیک ہے وہ ایک خوار دے رہنے اپنے پجاب دے وہ نہ مینو انات میں کہا تو سی میں نو بزرگر آگے میرا انات آنو بھالنا کرو تو سی ٹھیک ہے شکریہ کر رہے ہو وہ کہنے میں اے توانڈی بک میرے کو لائی میں اپنے بیٹے نو سمجھا سمجھا تھا کہ گیسی بیٹا جیسے 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 کتاب دے میں نے کہنا نہیں پہا اپنے آپ اٹھے چونگڑا لائکے بیٹھا رہندہ تیا انتر کے پہر اس تو باچ آپ نے کام متے جاندہ ہے میرے بچے چاہیے نہ بدلاوا آگیا انہ میں تو پانچ بکسو اور مگائیاں جیسے اپنے پیاریاں وہ کتاب بانجیدیاں سی گیاں اس نے بڑا ایدنہ سنگت بھولو بہت اتشاہ ملیا ہے پر میرے کل ہون دوجہ پا پوچھ دینے تسی کیا ہونی لکھ رہے جاں ستارہ سو تو ستارہ سو پنجات اکدہ اتیاس ہے ستارہ سو پنجات اکدہ میں لکھنا ہے پر ٹائم دی کمی ہون کر کے میں نو سمان لگا اسی پرمادمہ کے بھی ارداس کر رہا ہے اگلا عدم پر آلائے وہ شیتی تو شیتی سکھ سنگتہ سامنے آوے سپھل ہوئے جدا سی سکھ ترمدیاں اور غلبات اپا کیتی ہے جو دینیاں چناؤتیاں سی جہاں سستامہ دے کی رول نے جہاں ساڑے بچ ایڈی کمی آ چکی ہیں جہاں سستامہ ہونے اپنی ہیں کتنا کتے پومکہ نہیں ربھا رہی ہیں جہاں پرچارہ کتے کتنا کتے اوچھی جہاں کمرشل ہوگیاں ان دن بچے صدار کتنا کتا جا سکتا ہے کیونکہ تسیوی ایک مشن پنت کے اقداد نامتے سنسطہ قائم کیتی ہے سنسطہ ہونے پہلے میں بہت نے ایک سنسطہ تسیوی قائم کیتی ہے اوکتی گتو روپ دے بچے جہاں تسیوی دے بارے تھوڑا یہ ساڑے درش کرنے ضرور دے سو دیکھو میں جتھو دکا آپ محسوس کردہ اس سنسطہ ہونے ایک بچے ایک نمی سنسطہ نہیں ہے بلکہ پنتھ کے ایک میری جڑی اپنی سوچ ہے اس ساریاں سنسطہ ہونے ایک سانسطہ بنا ہے مطلقہ سنسطہ ہونے ایک سانسطہ نہ ہوئے ساریاں سنسطہ ہونے ایک سانسطہ بنا ہے آج جس ہی آپس وچے تال میل نہیں بٹھا رہے ہیں جیڑا کام دام دو میٹک سال نے کیتا ہے اجونا دے پرچارک پندان دے بیٹھے دور دریڑے بیٹھے کتھا کتھا کتندی سے بان بارے جیڑا کام سکھ مشنی کالجنے کیتا ہے اے اونا نہیں کیتا ہے دیکھو پنجاب تو باہر جن نے شہری علاقے نے اوٹھوں نے نوجوان ورگوں نے بہت سونے سججے تریقے لوجیکل ہی جے سکھ ترمنار جوڑے سکھ مشنی کالجنے جوڑے جیڑا کام نے جو بانا سنبھال کے رکھے اپنے بولے سنبھال کے رکھے نے انہاں نہیں کیتا ہے ساوتوں وڈی گالے شروع منی گردوارا پروند کمیٹی نا دیکھو شروع منی گردوارا پروند کمیٹی انہاں دا پہلا کام میں گردوارا پروند کرنا آج جے ساوتوں وڈیان بیلڈنگ گردواریاں دیا ساوتوں وڈیان سراما ساوتوں وڈیان پروندہ سروع منی کمیٹی دے اسی کہیے پروند نہیں کیتا ہے مطلب اسی گھونٹا دیکھو انہاں دے بلکل اسی انہاں نے گھونٹ دے چنگے بندے کٹھے ہو اسی سارے آپس دے پروگرام دا نا ہے جی سانج کریج ہے گھونٹا دے گھونٹا دے گھونٹا دے گھونٹا دے جیسے اگگے بدنے سانو اگگن چھٹنے پانے جیسے اگگن پھڑکے بیٹھنے سانو اپنے گھرسک ویر پراہ سانستھاما کی کر رہی یا نے اوچو گھونٹا جے گھونٹا دے بانی مطابق تانسی جرور اگگے بدنے مطلب ایک پلیٹ فارم دے میں کوشش کر رہے ہیں سانستھام ایک پلیٹ فارم تے تے جتھوں پھر اپنا مشن لے کے قوم دے بادے لے اگگے چل سکیے بلکل ساڑی بھی ایک کوشش ہوندی ہے اکال چینل ہے جہاں ہور بھی جڑھا جڑھا بھی کوئی جتھے جتھے بھی ترم پرچار دے واستے سکھ ترم سکھ پانتھ دے دے واستے جہاں جڑھے ہیومن ریٹس دے گل کردائے سلوسان جی والتا دے گل کردائے وہ ہمیشہ ہی اسی کیونکہ ساڑا تا مشن بھی گرنانت پاس چاڑھا نانت نام چڑھ دے گل کردائے پاڑھنے سر بات دا پڑھا بڑھا ہے سو سما کیونکہ سماپتی بار جا رہا ہے تے میں اکال چینل دے ترشکان دے بلو چاہاں گوی آخر دے بیچ آپ جی کوئی کی سنیا دینا چوندے انو آجوان پیڈی دے واستے جا ساڑھے سکھ پانتھ دے واستے کہ جڑھا سنکھیپ شب دانے بیچے انو کتنا اگے بات سکھ دے دیکھو جی ایس والے سکھ ترم نو کوئی بھی گلہ انو سمجھوں دے ایک طریقہ ہندہ ہے تُسے کلنا مرضی دیکھو پھلا کر لو کوئی فائدہ نہیں سب تو پہلے سمجھو بھی ساڑھی سمجھا کی ہے ایک نمبر دوجہ سمجھو دے حال کی ہے بلکل اے دے تو جو اسی کنسنٹریٹ نہیں کر دے او دے تو کسی کچھ بھی پرابتی نہیں کر سکتے بس ساڑھی قوم دے بدوانانو سنگ سہبانو جتھے دارانو جتھے بندیاں دے آگوانو سمجھنا چاہیدہ ساڑھی مکھ سمجھا کی ہے تیو دا حال کی ہے جدن سمجھا سامجھا سامجھا ہے او دا حال بھی سمجھا ہے توڑا بہت بہت آنماد اکال چینل دے والوں اکال چینل دی امر سرتی سارے ٹیم دے والوں سویسن پائیسا پائی دیا کرنسنگ جی جنہ نے بہت ہی چجے ٹانگ دنال سانو دسیا میں سخت ترمدی جڑی موجودہ چنوٹیاں امید ہے کہ آپ سارے درشکانوں ایک پروگرام بہت پسند آیا ہوئے گا ایسے طرح اگلے ہفتے پھر مل دیں ایک ہور سکھ شکشی دنال پروگرام سانج کریجے دیوچ تا تک لئی میں نے دیو اجازت واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی